موجودہ دور میں جو ہے ایک حدیث شریف پیش کر کے لوگ حلالے کو مطلق ناجائز اور حرام قرار دیتے حدیث پاک آپ سنیے ترمیزی شریف کتاب النکا حدیث نمبر 1122 حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے اس پر لانت فرمائی اب آئیے شرعی مسئلہ نکا بشرط تحلیل حلالے کی شرط کے ساتھ نکا جس کے بارے میں حدیث میں لانت آئی ہے وہ یہ ہے کہ عقد نکا یعنی ایجاب و قبول میں حلالے کی شرط لگائی جائے اور یہ نکا مکروع تحریمی ہے اب آئیے زوج اول و ثانی یعنی پہلا شہر جس نے طلاق دی اور دوسرا جس سے نکا کیا اور عورت تینوں جو ہے وہ گناہگار ہوں گے مگر عورت اس نکا سے بھی شرائط حلالہ یعنی شہر اول یعنی پہلے شہر کے لئے حلال ہو جائے گی لیکن شرط جو ہے یہ باطل ہے شہر ثانی یعنی دوسرا شہر طلاق دینے پر مجبور نہیں اور اگر عقد میں شرط نہ ہو اگرچہ نیت میں ہو تو اس میں کراہت اصلا نہیں بلکہ اگر نیت خیر ہو تو مستحق عجر و ثواب کا وہ ہوگا اب آئی ایک جو اہم فتوہ دارالفتہ اہل سنت سے یہ تقریباً تیرہ اکتوبر دو ہزار بارہ میں شایع ہوا وہ سنیئے کہ عقد نکا سے پہلے ہی دوسرے شہر کو سمجھایا جائے کہ عورت اپنے پہلے شہر کے پاس جانا چاہتی اور اس کے پاس پہلے شہر سے کچھ اولاد بھی ہے جن کی تربیت بخیر و خوبی پہلے شہر اور اس کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے اور پہلے شہر کے نکا میں جانے اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا ذریعہ دوسرے شہر سے نکا اور ہم مستری کے سوا کچھ نہیں تو اگر ان حالات میں شہر ثانی یعنی دوسرا شہر ان دونوں یعنی پہلے شہر اور اس کی عورت کی اس پریشانی کو حل کرنے کی نیت سے اس عورت سے نکا کر لے اور یہ نکا حلالے کی شرط پر نہ کیا جائے یعنی ایجاب و قبول کے وقت حلالے کی شرط نہ لگائی جائے بلکہ نارمل الفاظ میں ایجاب و قبول ہو اگرچہ دل میں ارادہ حلالے کا ہو اور نہ ہی اس پر شہر اول سے اجرت لی جا اور پھر بعد میں نکا ہم مستری کر کے اس کو طلاق دے تاکہ وہ عورت عدد گزار کر اپنے پہلے شہر سے نکا کر لے اور بچوں کی صحیح طور پر پروریش ہو سکے تو یہ شہر ثانی یعنی دوسرے شہر اگر اس طرح کر کے ان دونوں یعنی پہلے جو ہے وہ شہر اول اور عورت کی خیر و بلائی چاہنے کی وجہ سے تو اس وجہ سے وہ ثواب کا مستحق پائے گا تو عزیزانی گرامی آپ نے سمجھ لیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خاص طور پر حلالے کی نیت سے اور یہ شرط لگا کر نکا کرے تو اس پر نبی پاک علیہ السلام نے لانت فرمائیے اور اگر کسی کی نیت خیر کی ہو کہ چلو بھئی میں نکا کر لیتا ہوں اور ہم بستری کے بعد اسے آزاد کر دوں گا یہ اپنے پہلے شہر کے پاس تلی جائے گی اس کے بچوں کا بھی بھلا ہو جائے گا اس کا گر بس جائے گا تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں اللہ تعالی ہم سب کو دینِ مطین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین